دوستو ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں سب سے افضل قوم بنایا ہے دنیا میں ہر چیز ہم انسانوں کے لیے ہی خدا تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے کچھ جانوروں کے انڈے ہم کھاتے ہیں اور کچھ کا گوشت اور پروٹین کی کمی اور کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم دور جیسی عظیم نعمت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مگر جب یہی جانور جو ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہیں کسی مصیبت میں ہوں تو ہماری ذیمہ داری بنتی ہے ان کی مدد سب سے پہلے ہم کریں آج آپ کچھ ایسے بہادر لوگوں سے ملنے والے ہو جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان جانوروں کی مدد کی آج کی ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اس لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل نالج گیان کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو ایک چھوٹی سی گلہری کو ایک بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے اسی ٹائم ایک لڑکا اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کو پانی وغیرہ پلاتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور دیکھئے یہ گلہری کیسے خوشی خوشی سے بھاگ رہی ہے دوستو سردیوں میں برف اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ کچھ جانوروں کے جسم پر بھی برف جم جاتی ہے اب اس ہیرن کی باڈی کے ساتھ ساتھ فیس اور بیک پر بھی کافی برف جم چکی ہے اس ہیرن سے اب تو چلا بھی نہیں جا رہا تب ہی کچھ لوگ اس برفانی علاقے میں پہنچتے ہیں اور اس ہیرن کے موں اور باڈی سے برف اتارتے ہیں اب دیکھئے یہ ہیرن بلکل ٹھیک بھاگتی ہوئی جا رہی ہے دوستو گرمیوں میں چھوٹے پرندوں کے لیے پانی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی ایک چھوٹی سی جڑیا پیاس کی وجہ سے اڑ بھی نہیں پا رہی اب دیکھئے جیسے ہی اس کو پانی ملتا ہے تو وہ کتنی جلدی جلدی پانی پیے جا رہی ہے دوستو ابھی دیکھئے ایک ریچ جنگل میں لوہے کی تاروں کے ساتھ فنس چکا ہے کوئی بھی آدمی اتنے خطرناک ریچ کی مدد کو آگے نہیں بڑھتا آخرکار اینیمل پروٹیکشن ٹیم کو کال کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ اس ریچ کو بہوش کرنے کے لیے دور سے انجیکشن ہٹ کرتے ہیں اور پھر اس ریچ کو ان لوہے کی تاروں سے آزاد کروا دیتے ہیں دوستو پانی کے اندر ایک گائے کا بچڑا کوچ جاتا ہے یہ تیز لہریں اس بچڑے کو ڈبو سکتی تھی اسی ٹائم ایک آدمی بھاگ کر اس تیز پانی میں چھلانگ مار دیتا ہے اس تیز پانی کے اندر اس آدمی کی جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ آگ اور پانی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آخرکار یہ آدمی اس بچڑے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو ابھی آپ جو باز دیکھ رہے ہو اچانک یہ اڑتا ہوا پانی میں گر جاتا ہے کیونکہ اس کے پنکوں میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور یہ باز ڈوب بھی سکتا تھا مگر کچھ لوگ جلدی سے کشتی پر بیٹھ کر اس کی مدد کو آتے ہیں اور اس کو جنگل کے قریب چھوڑ دیتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے اس باز کے پروں میں کوئی زیادہ پرابلم آ چکی ہے دوستو ایک بلیک کوبرے کو دیکھ کر ہی انسانوں کی چینخیں نکل جاتی ہیں مگر اس بہادر لڑکی کے گھر میں جیسے ہی یہ سامپ گھستا ہے تو یہ سامپ نمی والی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اس لڑکی کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ شاید اس کو پیاس لگی ہو جیسے ہی وہ پانی کا گلاس اس سامپ کے آگے کر دی ہے تو یہ سامپ چپ چاپ پانی پینا شروع کر دیتا ہے اس بہادر لڑکی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور ہاں ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سمجھاتے جائیں کہ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ورنہ یہ خطرناک سامپ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو ایک بڑا ذراف لوہی کی وائر کے ساتھ علج کر گر جاتا ہے اور زور لگا لگا کر کافی تھک چکا ہے تب ہی ایک لڑکا ڈرتا ہوا ان تاروں کو کاٹنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اس ذرافے گرے ہوئے کی بھی ایک کک اس لڑکے کے چودہ طبق روشن کر سکتی تھی مگر یہ لڑکا بہادری سے لگا رہتا ہے اور آخر کار یہ لوہی کی تاروں کو کاٹ کر اس ذرافے کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو یہ خوبصورت سی دکھنے والی فش ایک جال میں فنس جاتی ہے اور کنارے پر آ پہنچتی ہے یہ لوگ اس خوبصورت مچھلی کو پکڑ کر اس سے بھوک بھی مٹا سکتے تھے مگر وہ مشکل وقت میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ اس مشکل وقت میں اس مچھلی کی مدد کرتے ہیں اور اس کا جال کاٹ کر اس کو آزاد کرا دیتے ہیں دوستو یہ ڈاگ برپ پر پتہ نہیں کیسے فنس جاتا ہے اردگرد کافی گہرا پانی تھا اور یہ ڈاگ مرنے سے پہلے کسی مسیحہ کے انتظار میں بیٹھا تھا آخرگار ایک مینی بہری جاز کی مدد سے کچھ لوگ صرف ڈاگ کو بچانے کے لیے آ پہنچتے ہیں دیکھیں یہ ڈاگ کے لیے اتنی محنت سے آتے ہیں اور ڈاگ کو بچا لیتے ہیں دوستو یہ ہورس اس چھوٹے سے مگر گہرے کھڑے میں پتہ نہیں کیسے گر جاتا ہے مگر کچھ لوگ جلدی ہی وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس گھوڑے کو نکالنے کا کام شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر اس گھوڑے کو چھوٹی موٹی خراشیں تو آتی ہیں مگر اس گھوڑے کی جان بچا لی جاتی ہے دوستو ایک بڑے سے گڑے میں ایک ہاتھی گر جاتا ہے اور زور کافی لگانے کے بعد یہ ہاتھی اب تو کچھ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا پھر اچانک ایک آدمی پانی کی بوتل لے کر آتا ہے اور اس ہاتھی کے موہ پر پانی پھینکتا ہے جس سے اس ہاتھی کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر یہ اس مٹی کو کھوڑ کر وہاں سے ہاتھی کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو کچھ لوگ جب جنگل کے آس پاس گھومنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی گاڑی کا ٹائر اگر خراب ہو جائے تو وہ گاڑی کا ٹائر چینج کرنے کے بعد پرانا ٹائر وہیں پھینک دیتے ہیں اس کی بدولت یہ ٹائر بہت سارے جانوروں کے گلوں میں پھنس جاتا ہے جیسے ابھی یہ ٹائر زیبرے کے گلے میں پھنس چکا ہے ایک آدمی کے نظر جیسے ہی اس زیبرے پر پڑتی ہے تو وہ جلدی سے وائلڈ انیمل پروٹیکشن ٹیم کو کال ملا دیتا ہے وہ ٹیم اس ذرافے کو تلاش کر لیتی ہے اور اس کے گلے سے ٹائر کو نکال دیتی ہے دوستو ابھی دیکھئے بکریاں کٹھی چارہ کھانے کے لیے جا رہی تھی مگر ایک بکری کے گلے کی دور دوسری بکری کے سینگوں کے ساتھ الڈ جاتی ہے اور یہ بکری زور لگاتی رہتی ہے دوسری بکری کے گلے میں دور اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے جیسے ہی چرواہے کی نظر ان بکریوں پر پڑتی ہے تو وہ باغ کر آتا ہے اور اس بکری کے موں میں ہوا مارنا شروع کرتا ہے جس سے بکری کا سانس دوبارہ بحال ہو جاتا ہے دوستو کوئے بہت شرارتی برندے ہوتے ہیں مگر پیار کرنے پر یہی کوئے بہت اچھے دوست بھی بن جاتے ہیں اگر آپ ان کوئوں کی مدد کرو گے تو یہ ساری زندگی آپ کی شکل کو یاد رکھتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں گلی ویڈیو کی طرف اب دیکھئے ایک ریچ کے موں میں پلاسٹرک کا بڑا سا ڈبا پھنس چکا ہے اور وہ ریچ انسانوں کی آواز سے ڈر کر پانی میں چھلانگ مار دیتا ہے کچھ لوگ جلدی سے بوٹ میں بیٹھ کر اگر اس ریچ کے موں سے ڈبا اتار لیتے ہیں اب ریچ کی جان میں جان آتی ہے دوستو ایگل بہت طاقتور اور ہوشیار پرندہ ہے مگر ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی اب اس باز کو سامپ مکمل جگڑ چکا ہے اور اس بار یہ سامپ اس باز کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا مگر اسی وقت ایک آدمی اس باز کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس سامپ سے اس باز کی جان چھوڑا دیتا ہے دوستو ایک دلدل میں نر ہرن فس چکا ہے اور زور لگا لگا کر وہ تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھا تب ایک انکل ایک سے دو لوگوں کو ساتھ میں لیتا ہے اور اس دلدل سے اس ہرن کو نکال لیتا ہے اور اس کو بوتل سے پانی بھی بلاتا ہے جس سے اس ہرن کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ان تمام پارٹس میں سے کون سا پارٹس سب سے اچھا لگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی موسیقی